چلیے بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں خبلہ قبال حج مولانا سلمان حیدری منگلوری صاحب سے کہ وہ تاریخ غدیر میں روشنی ڈالے اور بڑے اختصار کے ساتھ علامہ الحج مولانا سلمان حیدر منگلوری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان اللہ ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونظر اشیرتکل اقربین اکسلوال پڑے محمد والے محمد تاج پوشی امیر المومنین میں اپنی جانب سے آپ لوگ کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس مبارک رات اور دل کے وسیلے سے تمام مومنین کہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں اور جتنے بھی مومنی مومنات یہاں پر تشریفت کے ہیں وہ اس جشن کے کفیل پروردگار جل سے جل مولا اکائنات انہیں اپنے روزے پر بلالے میں آپ کے اور شورہ اکرام کے درمیان حاجی صاحب زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا صرف پانچ سے سات منٹ کی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ جشن غدیر بنا رہے ہیں ہم غدیر کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر علی کو مولا بنایا گیا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے پہلا مولا کس نے کس کو بنایا سب سے پہلے مولا کا لفظ کس نے اپنی زبان سے دادی کیا یعنی کائنات میں دو مولا بنائے گئے ایک غدیر میں بنائے گئے اور دوسرا میں بتاؤں گا کہ کہاں پر بنائے گئے اور کس نے سب سے پہلے یہ لفظ اجاز کیا بس پانس سات منٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جب نبی نے اعلان رسالت کیا تولیق کی تو آیت آئی ونزر اے میرے نبی اپنے قرابت داروں کو بلاؤ دعوت کا احتمام کرو تو دعوت کا احتمام بہت جلدی جلدی کہاں پر ہوا جناب ابو طالب کے گھر پر ہوا اور جیسے ہی دعوت کا احتمام ہوا ویسے ایک مرتبہ کھانا رکھا گیا اور جیسے کھانا رکھا نبی نے کہا بسم اللہ چالیس کافروں کو بلائے گیا سردار آئے بسم اللہ کھانا کھائیے مگر شور مچا دیا ہنگام میں آرائیں کرنے لگے ارے یہ تو جادوگر ہے نہیں کہنے دیا لوگ چلے گئے دوسرے دن پھر دعوت کا احتمام کافر آگئے کھانا لگ گیا مگر پھر نبی کھانا ہونا چاہتے تھے مگر پھر شور مچا دیا پھر مجمہ چلا گیا تیسرے دن پھر دعوت کا احتمام ہوا اب لوگ آئے اور جیسی کھانا کھا چکے اور ایک مرتبہ کھانا ہونا چاہتے تھے شور مچانا چاہتے تھے دعوت کے کمرے کے کونے سے ایک بڑھا مجائد اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ جو شور مچا رہا تھا اس کے پاس آیا اور پوری طاقت و طوانائی سے اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا اور رکھنے کے بعد دبایا اور دبانے کے بعد ایک مرتبہ محمد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کم یا سیدی و مولایا اے میرے سید اے میرے مولا کھڑے ہو جائے کم یا سیدی و مولایا اے میرے سید اے میرے مولا کھڑے ہو جائے تو کائنات میں سب سے پہلا مولا کا لفظ جس نے اجاز کیا اس شخص کو ابو تعلیم کہتے ہیں اور کائنات میں سب سے پہلا مولا جو بنے وہ پیغمبر اسلام تھے کیا عربی الفاظ کم کھڑے ہو جائیے سیدی و مولایا اے میرے سید اے میرے مولا کھڑے ہو جائیے اور جس طرح سے چاہتے ہیں تبلیغ رسالت کر دیجئے تو عزیزان گرامی قرآن میں آیت ہے ہی جزاوالحسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے تو عزیزان گرامی خدرت بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ چالیس کافروں کے درمیان میں ابو طالب نے ہمارے نبی کو مولا بنایا تو عزیزان امان اللہ نے بھی تحق کر لیا اے ابو طالب تُو نے چالیس کافروں میں ہمارے نبی کو مولا بنایا ہم تیرے بیٹے کو سوالاک حاجیوں میں تُو نے چالیس کافروں کے درمیان ہمارے پیغمبر کو مولا بنایا ہم تیرے بیٹے کو سوالاک حاجیوں میں مولا بنائیں گے تو عزیزان گرامی مولا بنائے گئے کہاں غدیر میں نوجیت اکھارا ذلہج ایک کس ماس جس دن تاج پوشی امیر المومنین ہوئی اور قرآن نے کہا آج کے دن دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی میں بتاؤں آپ کو غدیر کسے کہتے ہیں یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی کامیابی کے دن کو غدیر کہتے ہیں بہت بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں بیش کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو نننانوے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی کامیابی کے دن کو غدیر کہتے ہیں اس لیے کہ جب آدم آئے تو دین مکمل نہیں نو آئے دین مکمل نہیں ابراہیم آئے دین مکمل نہیں یہاں تک کہ خود نبی آئے مگر دین مکمل نہیں دین مکمل کب ہوا جبلی کی ولایت کا آئلان ہو گیا دین کب مکمل ہوا دین کب مکمل ہوا جب نبی کی جبلی کی ولایت کا آئلان ہو گیا تو نوجے اٹھارہ دل измен اکیس میاں وہ تاریخ ہے کہ جس کی ماضی میں کچھ کام ہوئے تھے اور جس کے مستقبل میں کچھ کام ہوگی پس دو بار جس کی ماضی میں کچھ کام ہوئے تھے یعنی یہ اٹھارا غمیر وہ تاریخ ہے کہ جس دن سلیمان کوئے سے باہر نکالے گئے یوسف کوئے سے باہر نکالے گئے اٹھارا زلحج 21 مارچ وہ تاریخ ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی سونی ہٹائی گئی یہی وہ تاریخ ہے کہ جب جناب سلیمان کو حکومت سوپی گئی اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جس کی تاریخ میں کچھ کام ہوں گے جہاں میں ہوں گے سبھی نے کام آج کے دن بس میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں اور شائر اور آپ ہوں گے انشاءاللہ اور بہترین بزم ہوگی ایک سلامات پہلے محمد وعال محمد پر ہم تہے دل سے شکر گزار ہیں مہدرم شخصیت جناب رضا سرسلی صاحب کے کہ وہ ہماری نحیف سی آواز میں لبیہ کہتے ہوئے ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس پروگرام کو اپنی تشریف آوری پر شرف بخشا ہم استقبال کرتے ہیں جناب رضا سرسلی صاحب کا آپ ان کے استقبال میں ایک سلوات پر محمد وعال محمد پر مہترم جناب رضا سرسلی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈائز پر تشریف لے آئے آپ ان کے استقبال میں ایک سلوات پڑے محمد وعال محمد پر ہم اپنے تمام مہمان شرہ اکرام کا تہے دل سے استقبال کرتے ہیں کہ وہ ہماری نحیف سی آواز پر لبیہ کہتے ہوئے چلے آئے آپ تمام شرہ اکرام کی علماء اکرام کی حفاظت اور صحیحت و سلامتی کے لئے ایک سلوات پڑے محمد وعال محمد پر الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ بہت ہی موتبر اور بلند فیرس ہماری محفل میں موجود ہے انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے اور اب بہت اچھے اچھے کلام آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملیں گے اس لئے کہ ہندوستان کی اور بیرونی ممالک کی بڑے سے بڑی محفل کی کامیابی کی زمانت کے سورہ اکرام ہمارے یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہیں جہاں میں ہوں گے میں جنابِ الہاج محسین سحیل صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ رضا سرسیوی صاحب کا استقبال فرمائے گا آپ ایک سلوات پڑے محمد وعال محمد پر اب آپ میں ہی طرف متوجہ ہو جائیے بس دو بند سن لیجئے اور انشاءاللہ شاعر اور آپ کا رابطہ ہو جائے گا کہ جہاں میں ہوں گے نوجیک اٹھارہ ذلہ جی قسمات وہ تاریخ ہے وہ ماضی کی تاریخ ہے جس میں کچھ کام ہوئے تھے اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں کچھ کام ہوں گے جہاں میں ہوں گے سبھی نیک کام آج کے دن اٹھارہ قدیب جہاں میں ہوں گے سبھی نیک کام آج کے دن پلٹ کے آئیں گے سارے امام آج کے دن ادو سے لیں گے لی انتقام آج کے دن پلائیں گے ہمیں کوسر کا جام آج کے دن خمیر میں جو خدیری خمار آئے گا موالیوں پا خود اللہ کو پیار آئے گا بتے گی حب علی کی شراب آج کے دن حدو کا ہوگا کلیجہ کباب آج کے دن اٹھائے گا میرا ساقی نکاب آج کے دن کرے گا کعبے کی چھت سے خطاب آج کے دن تو آج ان کی صلاح ہے گلی گلی کرنا موالیوں میں واجب علی علی کرنا موالیوں میں واجب علی کرنا